بسم اللہ کی بسم اللہ سے محمنت وآلہ علیہ السلام والا رسول اللہ قریب محمد وآلہ علیہ السلام والا اجمعین کیا لِلطالب علموں اس وقت آپ ایٹھ کلاس سے نائن کلاس میں جا رہے ہیں اور آپ کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو ملحوظ رکھنی ہوں گی تاکہ ایک نئی کیٹیگری میں جا کر آپ کو وہ چیز حاصل ہو جو آپ کے لیے نافر ایک تجھے کہ آپ نے اپنی ایویلیشن کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی گلدیوں کو دھور کرنا ہے اور دوسرا سبجیکٹ کے چناؤ کرتے ہوئے جذبات سے کام نہیں لینا بلکہ ایسے سبجیکٹس کا چناؤ کرنا ہے جن کے اوپر آپ کی گریپ ہو اور آپ اچھے طریقے سے اس کے اوپر عبور حاصل کر سکتے محض جذبات میں آ کر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو منفرد اور منفرد خصوصیات دے رکھا ہے جس طرح ہم اس کائنات میں تنوہ دیکھتے ہیں اور اسی تنوہ کی بنا پر یہ کائنات ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر مختلف قسم کی خصوصیات دے رکھا ہے یہ خصوصیات ایسے ہی ہیں جیسے ہم مختلف قسم کے پھولوں کو دیکھتے ہیں لیکن کسی پھول کی مہد کو اور اس کی حید کو ہم غلط نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ ہر پھول اپنی منفرد اور متمید خصوصیات ہوتا ہے ایسے ہی آپ کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں اور انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ نے علم و بنر کا چناؤ کرنا ہوتا ہے اور جو مناسب انداز میں اس کا چرافہ لیتا ہے تو وہ کامیابی سے ہم کنار ہو جاتا ہے دوسری بات جو کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کے رکن ہے اور ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا اولین جو مقصد ہے وہ یہ ہے ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے تو ہمارا مقصد اول جو ہے وہ عبادت ہے اور کامیابی کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے اور نماز بھی وہ جو خشو و خضو کے ساتھ ادا کی جائے اور اس طرح ادا کی جائے خشو و خضو کے ساتھ سے گویا آپ نماز میں اللہ رب العالمین کو دیکھ لیں اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت آپ نے پیدا کر کے نماز کی پبندی اور خالصتاً اللہ سے ماننا ہے اور یہ عذاب جب آپ کی پختہ ہو جائیں گی تو آپ کے اندر ایک سیلف میڈ رویہ پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ ایک بڑے انسان پر لیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے منہوز رکھتی ہیں اور کامیابی کی سڑک پر آپ روان دماغ ہو جائے اس لیے یہ دو نصیتیں ہیں جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا تھا اور انہی دو نصیتوں کے ساتھ آپ ایک نئی جگہ پر منتقل ہوں پہلی یہ تھی کہ اپنی ایویلیویشن کرنی ہے اپنا محاسبہ کرنی ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے اور دوسرا یہ مت بھولیں کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے آپ کا مقصد اول جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے تعلیم کا بھی مقصد اول یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھیں یہ تعلیم کا اول مقصد ہے تعلیم کا مقصد معاش نہیں ہے معاش کا وعدہ روزی کا وعدہ یہ اللہ نے کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں ملے گی ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے اور روزی کا معاملہ ہمیں جو بچانا ہے یہ اللہ کا کام ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کا کام ہم نے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی ہے اور جو ہمارے سپرد کی گئے یہ ڈیوٹی تھی یعنی اللہ کی عبادت اس کو اب یکسر فرموش کر چکے اس نظام کو اولٹ بلٹ کرنے کے نتیجے میں ہماری زنیاں بھی اولٹ بلٹ ہو کر آئے گا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَابُونَ مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا